سبسکرائب نے کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی بس آپ کو ویڈیو آسانی سے مل سکیں میرا چینل کو کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نہیں میں آنا چاہتی ہوں کہ صرف آپ کو جو پیاری سی ویڈیو ہیں جو شریعت کے لحاظ کی ویڈیو ہیں جو گناہ بھی نہیں ہو آپ کو وہ ویڈیو جو ان سے آپ تک پہنچتی رہے اچھی چی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں احادیثیں پہنچتی رہیں اور اگر آپ ان ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہتے ہو تو بہت بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اوروں کا بھی بھلا ہو تو میری ویڈیوز کو لازمان شیئر کیا کریں اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے پیاری سی احادیث کی طرف چلتے ہیں اچھی بات یا خموشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اچھی بات کہے یا پھر خموش رہے کیونکہ انسان ایک مطلب کہ انسان کے جسم یا اور کوئی چیز انسان کے تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں ایوہ ہاتھ پاؤں انسان کے تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی کہ انسان کی زبان سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کو جوڑا جائے ٹوٹ کے جوڑ بھی جاتی ہیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں تھوڑی سے خراب ہو لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ ایک ایسی تلوار ہے یا کینچی کی طرح ہے کہ اگر اس سے میں تو کہتی ہوں کہ کوئی لوہہ بھی کٹ ہوگے نا تو وہ بھی کٹ جائے لیکن زبان کے جو پھٹ ہے نا وہ کبھی نہیں ملتے ٹھیک ہے نا جو زخم زبان سے دی جاتے ہیں جو تکلیف زبان سے اخلاق کے برے اخلاق سے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی کسی کا دل ٹوٹا ہوا کبھی واپس نہیں آتا تو اپنے پیاروں سے کبھی لڑنا نہیں چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو کھونا نہیں چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ انسان کے درمیان میں جب دوری آتی ہے تو دورییں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو ہمیارے جو پیارے ہیں وہ دور ہو جائیں یا ہم سے ناراض ہو جائیں ٹھیک ہے یہ احادیث کے بارے میں میں نے آپ کو حکمی تفسیح سمجھائی اب پیارے سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور یہ عمل کی طرح کام کرتا ہے میرے جتنے بھی وظائف ہیں میں آپ کو پوری کوشش ہوتی ہے کہ عمل کی طرح ان کا طریقہ بتاؤں جو واضح وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کسی بھی طرح کر سکتے ہیں لیکن جو میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں اس کا طریقہ انوکھا ہے الگ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ہر وقت پڑھو میں یہ نہیں کہتی لیکن اس کا طریقہ سمجھاتی ہوں جیسے میں عملیات کا طریقہ سمجھاتی ہوں تو اس کا خیال رکھا گئے ہیں صفید مرگی کا بر ایک بر جو طریقہ میں نے پہلے بتایا وہ بھی بہت نایاب ہے آج جو طریقہ بتائیں لگی ہوں وہ آپ کی سوچ ہے اور کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے اب بازار آپ نے جانا ہے مرگی جہاں پر جیسے آپ لگانے جہاں پر مرگییں زبا ہوتی ہیں جو جیسے کہ آپ ہر شہر میں اگر پاکستان میں ہے تو وہاں پر تو ملی آسانی سے جائیں گی باہر جرح آپ کو گھومنا پھر نہ پڑے گا مرگی مرگا ہو مرگی نہ ہو ٹھیک ہے مرگے کا جو پر پنک ہوتا ہے اگر تو ٹوٹا ہوا پڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن کھینج کے توڑنے سے پھر اس کو تکلیف ہوگی اگر ویسے کہیں پڑا ہے تو وہ آپ نے صاف اچھے والا لے کے آنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کا ایک پر لے آئیے گا پر لاکر آپ میں آج جو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ کریں مسجد کی مٹی مسجد کی مٹی جو نمازیوں کی مٹی ہوتی ہے مطلب کہ مسجد میں ڈسٹ ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ بھی نہیں آپ کو ملتی تو ملتانی مٹی ہے وہ آپ لے لو ٹھیک ہے چلو آپ کو یہ ہوگا کہ پریشانی بھی نہیں ہوگی گھن بھی نہیں آئے گی اور آپ کو تھوڑا کنفیوجن بھی نہیں ہوگی کہ آپ ملتانی مٹی بھی لے سکتے ہیں ایون پاک مٹی بھی لے سکتے ہیں مسجد کی مٹی بھی لے سکتے ہیں میں طریقے سمجھا رہی ہوں اب آپ نے اتوار کا دین ہو یا جمعے کا دن ہو جمعے کا دن کو آپ یہ عمل شروع کریں گے اب آپ نے مٹی کو مطلب کہ مٹی کو کسی پلیٹ میں ڈال کے اس مٹی کے ساتھ مطلب کہ جو پر ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا نام جس سے آپ محبت کرتے ہیں جو روٹ کیا ہے جس کو آپ نراز کر چکے ہوئے وہ بہت دور ہے آپ سے اس کا نام لکھ کر اب اس کے پر پڑھائی کیا کرنی ہے اس کے پر پڑھائی آپ نے کم اس کم تین ہزار مرتبہ یا مغنی ٹھیک ہے تین ہزار مرتبہ یا مغنی تین سو اکتالیس مرتبہ بسم اللہ اس کے بعد صرف ایتیس مرتبہ یا ودودو یہ کانٹیٹی ہے اول آخی دروشی کے ساتھ پڑھ کے آپ نے اس مٹی پر پر دم کر دینا ہے مٹی کو آپ نے پھر سنبھال لینا ہے مٹی بے شک کپڑے میں بھی آپ لپیٹ کے رکھ سکتے ہو برتن میں بھی کھلا نہ چھوڑو بے شک آپ جار میں بھی اس کو رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے مٹی کو ایسے کھلا نہیں چھوڑنا بس آپ نے دم کر کے پر کو مطلب کہ سائٹ پر اسی میں رکھ کے مٹی کے اندر ہی بے شک پر کو رکھ دیں تو سائٹ پر آپ رکھ دیں سات دینی عمل کریں مٹی کے اوپر اور پر کے اوپر دم کریں اور نام لکھیں ٹھیک ہے جو نام کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گی تو وہ آپ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سات دین نہیں گزریں گے وہ مٹی ایسی نیاب ہوگی کہ آپ تھوڑی مٹی جو ان سے ہے نا کہیں پر بھی آپ چھت پر جا کے وہ مٹی ہوا میں اڑا دیں پر اپنے پاس حفاظت سے رکھیں مٹی ہوا میں اڑا دیں جو آپ کا پیارا روٹ گیا ہے جو جا چکا ہے جو دور ہے آپ سے یقین مانیں فوراں وہ حاضر ہوگا فوراں اسی وقت حاضر ہوگا الحمدللہ اتنا زبردستی عمل ہے نیت پکیر مضبوط رکھیں توقل اللہ کی ذات پر رکھیں استعمال نہیں کریں اور انشاءاللہ پھر دیکھئے گا کہ اس کا کیا آپ کے ساتھ جو ہے اثر ہوتا ہے اور مجھے بھی لازمان یہ ایک ایسا میں کہتی ہوں تلسم جادو کی طرح ہے یا جادو بھی نہ لگائیں آپ کیونکہ اگر ہم اللہ کے کلام کو جادو کی طرح استعمال کریں گے توبہ ناظرلہ تو وہ ٹھوڑا سکتے لیکن لوگ آج جو وظائف کو علم کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک میجی کی طرح کام کرے میرے سمجھانے کا صرف یہ مقصد ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی طرح کام کرے گا کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے بہت طاقت رکھتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور اجازت لے کے عمل کیجئے گا اجازت دے اپنا خیال لکھئے گا اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ